اسلام علیکم آڈینس میں آج اپنے استاد محترم جناب ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب کا لکھا ہوا ہے کلام کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے ہارمونیم پہ پرفارم کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ بتاتا چلوں آڈینس کے اس غزر کو لکھا ریسپیکٹڈ سر شاہد ندیم صاحب نے ہے جس کو کہ کمپوز اس نانچیز نے کیا ہے اس ہارمونیم پہ اور میں تھوڑا سا انٹروڈکٹری جو ہے وہ پرفارم کرنے جا رہا ہوں اس کی باقاعدہ سٹوڈیو ریکارڈنگ انشاءاللہ کچھ دنوں میں میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر محمد حنیف ایڈیوکیشن میرے ساتھ میرے ایک ریسپیکٹڈ دوست ہیں جناب محترم حسیب صاحب جو کہ ہمارے کالیج کے اندر کیمیسٹی کے ایک ٹیچر ہیں تو آئی آڈینس میں آپ کو ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب کا لکھا ہوا کلام تھوڑا سا میوزک کے ساتھ گاہ کے سناتا ہوں شکریہ موسیقی 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 غریب شہر پہ ہوئی جفا نہ کر دالے تیرا حرور تجھے تیرا حرور تجھے بے وفا نہ کر دالے غریب شہر پہ کوئی ہو جفا نہ کر دالے ریب شہر پہ موسیقی 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 یہاں بھارے پنجابی میں واجہ بھی کہتے ہیں اوورال یہ جیپنیز کی اور انڈین کی ایجاد ہے یہ جیپنیز کی جیپنیز اور انڈین دونوں کی اور سر یہ ایک ایسا موسک انسٹرومنٹ ہے جس میں بغیر کسی الیکٹیسیٹی کے آپ اپنا ریاض کر سکتے ہیں اس کا پرنسپل ورکنگ یہ ہے کہ یہ کام کرتا ہے ایر پریشر سر اس میں ایر پریشر ہوتا ہے جہاں سے ساؤنٹ پیدا کرنے میں حیل کرتا ہے سر یہ یہاں تک کیز کا تعلق ہے یہ تین بڑے سیکس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آکٹیوز یا ہم اردو میں کہتے ہیں سبتک یہ لور آکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد یہ میڈل آکٹیو ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد اپر آکٹیو ہوتا ہے یہ ہائر آکٹیو ہے اس کو ہندی کے اندر کچھ یوں بھی کہا رہا سکتا ہے مدو سبتک، مندر سبتک اور تار سبتک اب سب ایک سبتک یا آکٹیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پانچ یہ کالے جو ہیں وہ کیز ہیں ملیک ٹیز ہیں اور اس کے ساتھ یہ باقی وائٹ ٹیز ہیں اب ہوتا کیا ہے اس ہی کالتا سارا سرگام ہوتا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں سا ریگا مان 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 یہ سا سے نی تک آیا جو کہ آگے پھر آپ سا کہیں گے تو پھر وہ سا آ رہے گا اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے آپ ادھر جا کے ریاض کرتے ہیں ان سوروں کو کہتے ہیں آ روہی سور آ روہی آ روہی اور جب آپ اوپر والی سور سے نیچے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں ام روہی ام روہی تو یہ جتنا بھی سار موسیق ہے نا یہ بیسیکل آ روہی اور ام روہی کا بچہ ہے بس اور کچھ بھی نہیں یہ ایک مثال لے لیں یہ دیکھیں سارے 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 مان 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 روہ مان روہ مان دا مول مان آ وہ دیالے کے دل میں گئے میں بلد پلتے ہمیں بلد پلتے ہمیں یہی اروہی اور ہمروہیم صلاح رہاں اگر ایک بتا جیسے میں آپ سیکھنا چاہتا ہیں جس میں سب سے پہلے ہوں آپ کیا آتے ہیں سب سے پہلے یہ کرتے ہوتے ہیں کہ یہ سارے گامباء ہیں اس کو رہس کرنا ہوتا ہے اور اپنی فریقنسی گلے کی ان کیس کے ساتھ میچ کرنے جب آپ میچ کر کے ریاض کر جاتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گلہ اگر گاتے ہوئے اوپر جا رہا ہے آٹومیٹکلی آپ کی انگلی اس کیلئے کو پریس کرے گی یہ جب سنکرونی سیٹی آ جاتی ہے آپ کی وائس کے اندر اور یہاں سے جو پہ رہا ہوتا ہے then you can sin سر آپ کو کتا رائع کر رہا ہے سر ویسے اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے میں نے جس چیز کو بھی سیکھا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی اس کی اہلیت آفنا بیسکلی لوگ جو سیکھتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں بیسکلی جو لوگ سیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ قائم ملاتے ہیں میں نے فرونٹ چل سیکھتی تو وہ بھی دی مہینے ہیں اور یہ بھی میں نے اپنے استاد کے پاس وارث علی ملنگی صاحب میرے استاد ہیں جو منصور ملنگی کی سٹورنٹ ہیں وہ جنگ میں ہے تو میں نے ان سے چاند ایک لیکچر لیے تھے دن مہینے اور آحمد اللہ میں اپنے مرضی کے لئے کچھ کر سکتا بہت میں اگر کچھ پڑھنا چاہوں تو میں کوئی اشار پڑھوں تو آپ اگر اشار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میچ کرنا پڑے گا چلے میں خمد کے ایک اشار پڑھتا ہوں اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسمہ جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسمہ جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ آہا جب نہ تھا کچھ آہا تھا ورگر کی پوری تو اللہ 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 سر؂ کیا ہوتی ہے veil اللہ اللہ اللہ